دو ہزار تیرہ میں لندن میں ایک بیلڈنگ بنائی گئی جو واکی ٹاکی کے نام سے فیمس ہوئی کیونکہ اس کی شیپ واکی ٹاکی سے ملتی تھی اس بیلڈنگ کو بنانے میں دو سو ستر ملین ڈالر یعنی دو ہزار پچیس کروڑ روپے کا خرش ہوا لیکن بیلڈنگ کے ڈیزائن میں ایک ایسی غلطی تھی جس کا اندازہ آرکیٹکس کو بیلڈنگ تیار ہونے کے بعد تب ہوا جب علاقے کے لوگوں میں عجیب حلچل مچنا شروع ہو گئی اس بیلڈنگ کے قریب پار گاڑیوں کا پلاسٹک جل جاتا پاس موجود دکانوں کے فلور میٹ جل جاتے اور لوگ دن کے ٹائم پر اس بیلڈنگ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بیلڈنگ کے کروڈ شیپ اور اس پر لگے گلاسز نے سورج کی روشنی کو ٹرپل کر کے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا جیسے میگنیفائنگ بلاس سے آگے